سبسکرائب کیلئے اسلامی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے وکل بدعة ضلالة وکل ذلالة في النار فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا يؤمنون حتی يحکموك فیما شجر بینہم ثم لا يجدو فی انفسهم حرجم مما قضیتا ویسلم تسلینا اسلامی وردینی بھائیو عزیز طلبان محترم اسازہ اکرام ملت کی ماں اور بہنوں ذکر چلہ آتا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی نزدیک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کے تعلق سے کس غدر حمیت اور غیرت پائی جاتی تھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کسی بھی ذریعے سے امام شافعی تک پہنچ جائے تو امام شافعی نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس حدیث پر عامل کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہیں اس لئے انہوں نے اپنے شاگردوں کو پا رہا یہ بات کہی کہ اگرچہ تم میرے شاگرد ہو میرے درس میں شریک ہوتے ہو میری مجلس میں بیٹھتے ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں کا علم میرے پاس موجود ہو خدا نہ خواستہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف میری جانب سے کوئی فتوہ صادر ہو جائے کوئی مسئلہ میں بیان کر دوں تو ایسی صورت میں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد دلانا تاکہ میں حدیث رسول پر عمل کر سکوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیرہ بھی کر سکوں یہ بات امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے مشہور محدث عبد الرحمن ابن مہدی اور مشہور امام حدیث اور فقہ کی امام احمد ابن حمل دونوں سے فرمائی تھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام شافعی کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتنی عظمت تھی کتنا اوچا مقام تھا اسی تعلق سے کچھ اور اقوال ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے اس سلسلے میں جن سے آپ اندازہ کریں گے کہ اس امام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپ کی حدیثوں کو زندہ کرنے کی کس حد تک کوشش کی ہے اور ہر محاذ پر اور ہر موقع سے یہ تاقید فرمائی ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دامن کسی مومن سے نہ چھوٹنے پائے اس لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے ان کے ایک خاص شاگرد ہے حسین ابن علی القرابیسی اور یہ وہ شاگرد ہے جن کا تعلق بغداد سے ہے امام شافعی کا فقی کے سلسلے میں دو مذہب ہے ایک قدیم اور ایک جدید وہ مسائل جن کا استندات امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بغداد میں رہتے ہوا کیا ہے اور دوسرا فقی مسلک امام شافعی کا ہے جس کو جدید کہا جاتا ہے جس کا استندات امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے مصر میں جا کر کیا ہے چونکہ مصر پہنچنے کے بعد امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہت ساری حدیثیں پہنچیں جو بغداد میں رہتے ہوئے نہیں پہنچ سکی تھی لہٰذا امام شافعی کے اجتہاد میں تبدیلے ہو گئے اس لئے ان کے یہ شاگرد قدیم فقی مسلک کی روایت کرنے والے ہیں بغداد کی رہنے والے ہیں اپنے امام کے سلسلے میں ذکر کرتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے جو لوگ اسلامی عقائد کو منطق اور فلسفے سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر عقائد کے مسائل کو منطق اور فلسفے کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے امام شافعی فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق گفتگو کرے باتچیت کرے یعنی اس کی رائے اس کا اجتہاد اس کی گفتگو اس کی باتچیت کتاب اللہ سنت رسول کے موافق ہو تو ایسی صورت میں کہتے ہیں فہوالجدو وہی حقیقت ہے وہی دین ہے وہی شریعت ہے کوئی بھی گفتگو کرنے والا ہو چاہے عقیدے کے مسائل بیان کیے جائے یا نماز کے مسائل بیان کیے جائے روزے کے حج کے زکاة کے اور زندگی کے وہ سارے گوشیں ہیں کوئی بھی مسئلہ بیان کیا جائے لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ بیان کرنے والا قرآن اور حدیث کے مطابق گفتگو کر رہا ہے یا قرآن اور حدیث کے مطابق گفتگو نہیں کر رہا ہے اگر گفتگو کرنے والے کی بات قرآن اور حدیث کے موافق ہے مطابق ہے تو وہ تو حقیقت ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور اس کے بات کہتے ہیں اور اس کی علاوہ جو کچھ ہے قرآن اور حدیث کے علاوہ جو کچھ ہے کہتے ہیں کہ وہ بکواس ہے فضول باتیں لا یعنی باتیں لہذا کوئی بھی شخص دین کے سنسلے میں اگر گفتگو کرتا ہے دین کا کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اس کی گفتگو اس کی بات چیت قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو یہ بات سمجھائی اور اپنے شاگردوں کے واسطے سے بات میں آنے والے تمام لوگوں کو تمام مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی امام شافعی نے کہ جو بھی بات کی جائے اس کے سنسلے میں یہ دیکھا جائے اس کو جانچا جائے پرکھا جائے قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا ورنہ عمل نہیں کیا جائے گا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی نجدیک اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کی یہ حیثیت تھی اور اسی تعلق سے ایک اور شاہ گرد ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ربی ابن سلیمان ربی ابن سلیمان کہتے سمیت شافعی قول میں نے امام شافعی کو فرماتے یوں سنا ہے و قد قال له رجل تاخذ بی هذا الحدیث امام شافعی نے یہ بات اس وقت کہی تھی یہ پوچھا اتاخذ بی حدیث یا اب عبداللہ کوئی مسئلہ دریافت کیا ہوگا امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے اور امام شافعی نے اس مسئلے کی دلیل اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی حدیث ذکر کر دی بیان کر دی لہذا یہ شخص کہتا ہے امام کرنے کے لئے تیار ہے یا نہیں یہ حدیث صرف میرے لئے بیان کی جا رہی ہے یا آپ بھی اس حدیث پر اللہ کی رسول کی عمل کریں گے یا نہیں کریں گے امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے یہ بات ایک شخص نے کہی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا جواب سنی کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یاد رکھو جب میں علاق رسول صلی اللہ علیہ 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 کوئی صحیح حدیث بیان کروں اور میں اس پر خود عمل نہ کروں گویا کہ قول اور فعل میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے تغاب بہا جاتا ہو کہ آپ حدیث بیان تو کر رہے ہیں لیکن اس پر خود عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کیا آپ کسی صاحب عقل کے سلسلے میں جس کے ہوش و حواش ٹھیک ہو یہ تصور کر سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جائے بیان کی جائے بتلائی جائے اور انسان ٹھیک ٹھاک حالت میں ہے اور وہ اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل نہ کرے ممکن ہے ایسا امام شاہ کہتے ہیں کہ میرے سلسلے میں یہ بات کسی کو معلوم ہو جائے کہ میں نے کوئی حدیث بیان کی ہے لیکن میں نے عمل نہیں کیا مجھے مجنون سمجھنا جس سے شریعت کے سارے حقام اٹھا لیے جاتے انسان کی عقل کام نہ کرے پاگل ہو جائے اس پر فرائض و واجبات آئید نہیں ہوتے لیکن آپ تصور کیجئے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو زمانے کا سب سے دانہ اور سب سے عقل مند انسان تصور کرتے کب اس وقت جب اللہ کی حدیث کی غلط تعویل پیش کرتے اس کو ٹھکرا دیتے اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے سالہ سال ایسے لوگوں نے حدیث پڑھ لے اور پڑھانے میں گزار دئی اور یہی کرتے رہے یہی کام انہوں نے کیا ہے کہ یہ حدیث اس کی تعویل کی جائے گی چونکہ ہمارے مسلح کے امام کے خلاف ہے اور ایسے لوگ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے رہے دانش مند سمجھتے رہے امام شاہ فائی کہتے ہیں کہ جو شخص ہوش و حواس رکھتے ہوئے اللہ کی حدیث کو ٹھکرا دے وہ اقل مند نہیں ہو سکتا اس کی عقل ٹھکانے نہیں اس کو دیوانہ اور مجنون تصور کیا جائے ایسے لوگ علماء کے دائرے میں تو دور کی بات ہے مجنون ہے یا تادل ہے دیوانے یہ ان کی طرف سے عذر پیش کیا جا سکتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے اس امت میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسلک کے نام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی کتنی حدیثوں کو ٹھکرا دیتے یہ امام شافعی کے نزدیک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی سنت کا مقام اور اس کی ایسیت ہے اور اسی مقام کے سلسلے میں ایک حدیثا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن ایک حدیث بیان کی فقلتو اتاخذ بہی تو شاگرد نے پوچھ لیا امام شافعی سے کی کیا آپ اس حدیث پر عمل کریں گے جو حدیث ابھی آپ نے بیان کی فقال امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو جواب دیا ہے سنیے کہتے ہیں رائے تنی خرشتو میرے الکنیسہ تم نے یہ کیسے تصور کر لیا تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں علیہ کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ سلم کی حدیث بیان کروں اور اس پر عمل نہ کروں کیا تم نے مجھے کنیسہ سے نکل تو یوں دیکھا گویا کہ تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے ہو امام شعفی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ تمہارے دل میں کیسے یہ بات آئی تم نے کیسے یہ سوچ لیا کہ شعفی ایک حدیث روایت کرے اور شعفی اس حدیث پر عمل نہ کرے یہ تمہارے دماغ میں یہ بات کیسے آئیے کیا مجھے یہودی سمجھتے ہو یا نصرانی سمجھتے ہو اور آگے کہتے ہیں آؤ علیہ زنار یا میرے جسم پر کوئی ایسی علامت ہے نشانی ہے یہودی ہونے کی یا نصرانی ہونے کی زنار یا یہ یہودیوں یا نصرانیوں کی پہچانی علامت کے طور پر وہ کمر میں رسی کہہ لیجئے پیٹی کہہ لیجئے بیلٹ کہہ لیجئے اور خاص طور سے اس زمانے میں جب اہل کتاب یہود اور نصرانی مسلمانوں کی حکومت میں جزیہ دے کر رہتے تھے تو ان کی یہ علامت تھی ان کی یہ پہچان تھی امام شافعی نے کہا کہ تم نے یہ بات کیسے کہ میں حدیث رسول روایت کروں اس طور عمل نہ کروں کیا میرے یہودی اور عیسائی ہونے کی کوئی علامت کوئی نشانی پہچان تم میرے جسم پر دیکھی ہے حتی اذا سمئے تو ان رسول اللہ حدیث لا اقود یہا تک کہ میں اللہ کے رسول سے کوئی حدیث سنو اور میں اس کا قائل نہ ہو جاؤ میں اس پر عمل نہ کر سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے گویا کہ امام شافعی کے نشدیق حدیث رسول کو ٹھوکرانا یہ معمولی بات نہیں تھی یہ امام اور کفر کا مسئلہ ہوگئے امام شافعی رحمت اللہ کے نشدیق اتنا آسان مسئلہ نہیں اللہ کے رسول کی حدیث کو ٹھوکرا دینا اور ہمیں سوچنا چاہیے ہم اگر ایسے رویے میں مبتلہ ہیں ہماری اگر ایسی رویش ہے مسئلہ کی تعصف کی وجہ سے ہمیں غور کرنا چاہیے اور امام شافعی نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے کہ یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہو سکتا ہے قرآن میں یہ بات کہی ہے میں نے جو آیت کریم تلاوت کی اس میں یہی بات بیان کی گئی تیرے رب کی غسم ہے اللہ رب اللہ لزت فرمار رہا ہے کہ یہ سارے لوگ مومن نہیں ہو سکتے صحیح معنی میں مومن نہیں ہیں یہ لوگ جب تک یہ لوگ اپنے تمام اختلافات میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل اور حکم نہ سمجھ لیں جج تصور نہ کر لیں جو بھی اختلاف ہو وہ اختلاف اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے پاس لے کر آئے اللہ کی رسول جو فیصل فرما دے اس پر ایمان لے اس میں موجود نہیں ہے تو ہمارے تو اختلاف مسائل ہیں ان کا فیصلہ کہاں ہوگا ان کا فیصلہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کرے گی جو حدیثوں کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے صحیح بخاری موجود ہے صحیح مسلم موجود ہے اور سنن اربعہ موجود ہے اس کی علاوہ حدیث کی کتاب موجود ہیں یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لوگ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے ہیں جب تک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں اور آپ کی زندگی کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ کی حدیث و سنت کو حکم اور فیصل تسلیم نہ کر لے اور اتنا مان لینا ہی کافی نہیں ہوگا کہ ہاں ہم نے مان لیا ہے کچھ لوگ اللہ کے رسول کی حدیث کو مان تو لیتے ہیں لیکن دل میں کسک باقی رہتی ہے گھٹت محسوس کرتے کہ ہم نے امام صاحب کی خلاف کے بعد امام صاحب کے فتوے کی خلاف کیسے اس پر عمل تو کر لیا ہے لیکن دل مطمئن نہیں کہتے اللہ کے رسول کا فیصلہ آجانے کے بعد حدیث رسول آجانے کے بعد دل میں کوئی تنگی کوئی گھٹن نہیں ہونی چاہیے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور مکمل طور سے سرِ تَسْلِيم اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی حدیث کے آگے جھکا دینا چاہیے یہ ہے اتباع سنت اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی سنت کی اتباع اور اس کی پہرگی امام شافعی کے نزدی گویا کہ یہ بات کفر تک لے جا سکتی ہے اگر کوئی شخص اللہ کی رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی حدیث کوئی سنداز میں ٹھکرا دے عمل کرنے کی لئے تیار نہ ہو اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ایک اور شاگرد ہے ربی ابن سلیمان رحمت اللہ علیہ کہتے وَسُّوِ الَشْعَفَعی عن مسئلت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی مسئلے میں سوال کیا گیا کوئی مسئلہ دریافت کیا گیا فَقَالَ رُوِعَ فِيهَ كَذَا وَكَذَا عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ سلم تو امام شافعی کا جو طریقہ تھا مسائل بیان کرنے کا انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ سلم سے اس سلسرے میں ایسی ایسی حدیث یا فلا فلا حدیث بیان کی گئی ہے فَقَالَ السَّائِل لیا رسول کرنے والے نے امام شافعی سے کہا یا ابا عبداللہ تقول ہو بہی امام صاحب آپ نے یہ حدیث تو بیان کر دی ہے کیا آپ بھی اس حدیث پر عمل کر سکتے آپ بھی اس کے قائل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے صرف یہ فتوہ میرے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ سلم کی یہ حدیث یہ روایت آپ کے عمل کرنے کے لئے بھی ہے یا نہیں گویا کہ اس نے محسوس کیا کہ امام شافعی کے قول اور فعل میں کہی تضاد تو نہیں ہے کہ کہتے کچھ اور امام صاحب اور عمل کچھ اور کرتے ہیں لیٰذا پوچھ لیا کہ آپ بھی اس حدیث پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے آئیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ کی سنت کی تین غیرت اور حمیت دیکھ یہ تصور نہیں کر سکتے راوی کی الفاظ ہے فر تعد شافعی سائل کی یہ بات سن کر امام شافعی کہ جسم پر لرزہ تاری ہو گیا جسم تھر 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 لگا کام لگا یعنی اتنا غصہ ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو کہ ایک مسلمان اور مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ بھی جس حدیث کی روایت کرتے اس پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو غصہ آگیا غیرت آگئی جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی وقال اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا یا حضر کہ تم کان کھول کر سن لو اور اس کے بعد جو الفاظ ہے رحمی کے کہتے امام شافعی نے کہا یقول ایو سمائن تزلونی و ایو عرد تقلونی اذا رویتو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم فلم اقل بھی کہ تم سے پوچھتے ہو کہ اس حدیث پر عمل کروگی یا نہیں کروگی سنو میری طرف کہا کہ کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی کہ میں اللہ کے رسول سے کوئی حدیث روایت کروں اور میں خدوس پر عمل نہ کروں تو میں اس روح زمین پر چلنے کے قابل ہو سکتا ہوں اس آسمان کے نیچے زندہ رہنے کے قابل میں ہو سکتا ہوں ایسا ممکن ہے نہیں ممکن ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نعم علی السمع والبصر ہاں میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پر عمل کرنے کیلئے تیار ہوں جو حدیث بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے میں ہر وقت اس پر عمل کرنے کے لئے تیار ہوں اور اسی تاقید اسلوب میں امام شافیر ایک اور شاگرد ہے مزنی کہتے ہیں اپنے شاگردوں کو نصیت کرتے ہیں امام شافیر کہ جب تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح صحیح حدیث مل جائے اس کی پیروی کرنا کسی دوسرے امام کی تقلید مت کرنا کسی دوسرے امام کی قول کی طرف کبھی توجہ من دینا اگر اللہ کے رسول کی صحیح حدیث صحیح سنت مل جائے دوسرے کسی کے قول کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں یہ تعقیدی الفاظ یہ تعقیدی جملے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی سنت کے تعلق سے اور یہ امام شافی کی ہمیت اور ان کی غیرت جو انہیں کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے اتنا ہی کافی نہیں بلکہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کی یہ ہمیت یہ غیرت اللہ کے رسول کی سنت کے تعلق سے دوسروں نے بھی اس کی شہد دی دوسروں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے دوسرے واسطوں سے یہ باتیں بیان کی گئی ہے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ دین میں داخل نہ ہو جائے جو دین کا حصہ نہیں ہے شریعت کا حصہ نہیں ہے اس کا مقصد یہی تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان بہت سارے ایسے امور دین کے نام پر داخل ہو چکے ہیں اور مسلمان انہیں باتوں کو دین تصور کرتے ہیں جو دین نہیں یا دین اور شریعت کا جو چیزیں حصہ نہیں ہم انہیں کو دین تصور کرتے ہیں انہی امور میں سے میں نے کچھ باتوں کی نشان دہی اس سے پہلے جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے کیٹھی کہ یہ جو مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں آج رجب کی غالباً پچیس تاریخ ہے پچیس رجب ہو چکی ہے یہ حرمت کا مہینہ ہے عام فضیلت قرآن کے ذریعے سے بھی ثابت ہے اللہ کی حدیث کے ذریعے سے بھی ثابت ہے کہ اس مہینے میں گناہوں سے اجتناف کیا جائے گناہوں سے الگ رہا جائے اطاعت کے جو کام ہیں نیکیوں کے جو کام ہیں ان کی مقصد ہے اس مہینے کی حرمت کا اور اللہ رب اللہ نے خصوصیت سے فرمایا فلا تظلمو فی ان ان فسکم کہ تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو ظلم کرنے سے مراد گناہوں سے باز آ جاؤ اس لیے کہ اگر ان مہینوں کی حرمت کو پامال کرو گے تو اس کی سزا بھی سخت ہوگی نیکی کرو گے اور اس کی پابندی کرو گے تو اس کا عدو سواب تم کو زیادہ ملے گا لیکن اگر کسی شریعت کے قانون کو اگر تم نے توڑا جو چیز دین نہیں ہے دین کے نام پر اگر تم نے اس کو کیا تو یاد رہے اس کی سزا اللہ تعالی کی سخت ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا اس مہینے کی ابتدائی سے ہم اعتمام کرتے کہ ہم اپنے ہاتھ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی کہی کہ انہوں نے اپنی جانب سے دین کے نام پر گناہ کرنے کے لئے ایسے کام ایجاد کیے ہوئے ہیں جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں لہذا ایسی مہینے کی ابتداء ہمارے یہاں قبروں پر اُرس اور میلوں سے ہوتی ہے یا کسی صحابی کی وفات ہے جو لوگ صحابہ سے عداوت رکھتے ہیں وہ جشن مناتے خوشی مناتے ہیں لیکن سننی بھی اس خوشی میں شریعت ہوتے ہیں صحابی رسول کی وفات پر جشن مناتے ہیں تہوار مناتے ہیں تقریبات منائی جاتی ہیں ایک اور تقریب ہے جو دین کے نام پر منائی جاتی ہے اور وہ ستائیس رجب کو منائی جاتی ہے جسے مسلمان شب میراج کے نام سے یاد کرتے ہیں آج کا وقت آپ بہت ہی زیادہ پریشان تھے تنگ حال تھے اور تاریخ دہ حضرات نے اس سال کو عام الحزن لکھا ہے آپ کے چچا ابو طالب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن زندگی کے آخری دم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کا دیفاع کرتے رہے آپ کی مدد فرماتے رہے ان کا انتخال ہوا مشرقین ان کا لحاظ کرتے تھے اور عیزہ رسانی سے کسی حد تک باز رہتے تھے لیکن اللہ کی رسول کے چچا کی وفات کے ساتھ ہی مشرقین کی عیزہ رسانی اللہ کے رسول کے ساتھ اور زیادہ بڑھ گئی اسی سال آپ کی شریک زندگی خدیجہ رضی اللہ تعالی کی وفات ہو جاتی ہے جن سے آپ اپنا غم کہ سکتے تھے اپنی بات رکھ سکتے تھے اور بہت زیادہ سکون اور تسلی آپ کو محسر تھی یہ سہارہ بھی اٹھ گیا اللہ کے رسول کے دل میں یہ خیال آیا کہ ان کی ایزائیں میری قوم کے لوگ پریشانی ہے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں اور یہاں ساتھی محسر نہیں ہے چلو تائف چلے جائے ہوں جو قریب کی بستی ہے وہاں جانے کے بعد ہو سکتا ہے کچھ ہم نوہ میری دعوت کے لئے اور اس پیغام کو قبول کرنے کے لئے مشن پر چلنے کے لئے تیار ہو جائے وہاں گئے تو معاملہ اور اس سے زیادہ بڑھ گیا وہاں کے لوگوں نے اتنا اتنے پتھر برسائے اتنے پتھر برسائے کہ آپ کی جوتی خون سے بھر گئی آپ کی جوتیاں اتنی تکلیف اور اتنی ازائیں پہنچائیں گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کے اندر اللہ رب العزت نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لئے آپ کا عزم اور آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے بیت المقدس کی سیر کرائی اور وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کرائی اللہ رب العزت نے صدرت المنتح تک اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائے گیا فرشتوں کا عبادت خانہ آپ کو دکھایا گیا اور اتنا ہی جہنم اور جنت کی سیر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی اور کچھ لوگوں کے عامال دکھ لائے گئے کہ دنیا میں کیسے عامال کر کے یہاں کیا گیا ہے اور اس کا ذکر اللہ رب اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے یہ موجود تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے لئے بہت بڑا انعام تھا فضل و احسان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حادثے اور اس واقعے کے بعد کتنے سال آپ زندہ رہے دس سال آپ نے مدینہ میں گزارے اور مشہور اقوال کے مطابق اگر دیکھا جائے کہا جاتا ہے کہ ہجرت سے ڈیر سال پہلے کا یہ واقعہ دوسرا قول ہے کہ ہجرت سے تین سال پہلے کا واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سالے گیارہ سال یا تیرہ سال اس حادثے اس واقعے کے بعد اس دنیا میں موجود رہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے کوئی جشن منائی کوئی تقریب منائی رات پر اٹھ کر نوافل پڑھے سلام سے کوئی ثابت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے اللہ کے رسول کے صحابہ نے کیا اس مناسبے سے کوئی تقریب منقض کی کوئی عبادت کی روضہ رکھا یا نوافل کا اعتمام کیا ہے نہیں کیا ہے تو آخر اس امت کو کیا ہو گیا ہے جو کام ہمارے نبی نے نہیں کیا جو کام ہمارے رسول نے نہیں کیا ہم اس کو کیوں کرنے کے لئے تیار اولا تو رجب میں یہ حادثہ پیش آیا ہے یہی مختلف بھی ہے دوسرا قول رمضان میں یہ حادثہ پیش آیا ہے چوتا قول ربی الاول میں پانچ ما قول ربی استانی میں چھتا قول زل قادم چھ مہینوں میں اس واقع کے رنمہ ہونے کی بات کہیں گئی ہے اور ہجرت سے کب کتنے پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے اس اس لئے میں دس اقوال ہیں مورخین کے لیکن اس میں سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ حادثہ ہجرت سے پہلے پیش آیا ہے اللہ کے رسول سلام کوئی موجزہ عطا کیا گیا ہے اس میں کسی کو شک شبہ نہیں ہونا چاہیے لیکن تاریخ کی تعین یہ ست آئیس رجب ہی کو پیش آیا ہے یہ کیسے معلوم ہوا آپ کو جب اس کی تعین کے سلسلے میں افتلاح پائے جاتا ہے اگر یہ کوئی چیز دین کی بات ہوتی شریعت کی بات ہوتی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتلاتے کہ اس دن جش نمر آیا کرو اللہ نے مجھ پر بہت بہت احسان کیا ہے اپنا انعام کیا ہے اور اللہ کے رسول پر یہی ایک احسان نہیں کیا اللہ تعالی نے کتنے موجزات اتا دوسرا قول ہے بارہ سو موجزے اتا فرمائے گئے تیسرا قول ہے تین ہزار موجزے اتا فرمائے گئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کتنا جشن منائیں گے ہر روز اگر حساب لگا جائے تو کتنی دفعہ ہم جشن منائیں گے ہمارے اندر اتنی سکت ہے یہ غیر معقول بات ہماری شعیت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ستائیس رجب کو شبیر نراز کا جشن منائے جائے کوئی تقریب منائے کی جائے اور یہ جشن کہاں منائے جاتا ہے مسجدوں میں منائے جاتا ہے آپ سوچئے چراغہ کیا جاتا ہے روشنی جلائی جاتی میں نے غیر مسلموں کا دین ہے ہمارے دین میں روشنی کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے اللہ کو راضی کیا جائے ہمارے دین میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے لیکن شبیر مراج میں دیکھیں گے مسجدوں باقیدہ کمکمے لگائے جاتے روشنی عام دنوں کے مقابلے میں اور زیادہ کر دی جاتی ہے ضرورت تو اس بات کی تھی اس امت کو کسی تمام تقریبات جو دین کے نام پر مرائی جاتی ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہے ان سے باز رہنا چاہیے تھا ان سے دور رہنا چاہیے تھا لیکن اس امت کا علمیہ یہ ہے کہ جو دین نہیں ہے اسی کو دین تصور کرتے ہیں جو دین ہے جو شریعت ہے جو اتبائے سنت ہے اتبائے رسول ہے ہم اس پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور لوگوں کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگوں کو عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں ذکر و اذکار کرنے سے بھی منع کرتے ہیں آخر لوگ شب مراج میں کرتے کیا ہے نماز پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں قبرستان کی زیارت کرتے ہیں و ایسا کرتے ہیں آپ لوگوں کو ذکر و زکار کرنے سے بھی روکتے ہیں کیا وجہ آئیے سنیئے اتباع سنت کا اگر ہمارے اندر جذبہ ہے تو اتباع سے کہتے سعید ابن مسید رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہے ایک شخص کو دیکھا طلوع فجر کے بعد کسرس سے دو رکعت نماز سنت پڑھی جاری چاہیے کسرس سے یہ شخص کیا ہے نماز پہ نماز پڑھے جارہ ہے سجدے پہ سجدہ رکو پہ رکو کیے جارہ ہے سعید ابن مسید نے اس کو دیکھا اور اس کو کہا کہ تم اپنی نماز بند کر دو وہ شخص کو حیرت ہوئی تعجب ہوا کہا کہ کیا اللہ تعالی مجھے نماز پڑھنے پر بھی سزا دے گا آپ کیوں نماز پڑھنے سے مجھے منع کر رہے سعید ابن مسید نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالی نماز پڑھنے پر سزا نہیں دے گا تم کو لیکن سزا کسی چیز پر دے گا کہا کہ تمہیں سزا سنت رسول کی مخالفت پر دے گا سنت رسول کی مخالفت پر سزا ہوگی اللہ نے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے لیکن یہ سب کیسے کرنا ہے ایسے ہی کرنا ہے جیسا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ نے کیا ہے ابن عمر کی موجودگی میں ہم جانتے ہیں کہ چھیک آتی ہے تو الحمدللہ کہا جاتا ہے اس نے مزید کہا اللہ کے رسول پر صلات و سلام ابن عمر نے شخص سے کہا اس کو سمجھایا کہا کہا کہ میں بھی تمہارے ہی طرح سے کہتا ہوں چھیک آتی ہے الحمدللہ کہتا ہوں اور ایسا بھی نہیں اللہ کی رسول پر درود نہ بیجتا ہوں لیکن کہا اللہ کے رسول نے ہمیں اس طرح سے نہیں سکھایا ہے کس طرح سے چھیک آنے کے بعد اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجا جائے یہ درود و سلام بھیجنے کا مقام نہیں ہے اللہ کے رسول نے صرف کتنا سکھایا ہے صرف الحمدلللہ کہنا سکھا یا لہذا ہم تو نبی کے طریقے کے تابند ہیں جہاں اللہ کے رسول نے الحمدلللہ کہنا سکھایا ہے وہاں الحمدلللہ کہیں جہاں درود پڑھنے کا حکم فرمایا ہے وہاں درود پڑھے جہاں دو رکعت نماز پڑھنے کو کہا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ کی سنت ہے اور آپ کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ کی سنت اور آپ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو چیزیں دین کے نام پر کی جاتی ہیں ان کو بدعات کہنا چاہئے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری بدعات سے دور خلائے ہوا خود آوان اللہ رب موسیقی